اللہ ہوں 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 اللہ اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا ہوں گا کوشش یہی کرنی چاہیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی فیر ہو کوئی بھی کام ہو اس کے مطالب قرآن و سنت سے رہنمائی دیں اور پھر اس کو قرآن و سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش گئے انسان اپنے دل کے مطابق چلتا ہے اس کا دل جو خیصلہ کرتا ہے اسی کے مطابق وہ انسان اپنے آمال بجاہ داتا ہے آپ دیکھ رہے گھر بیٹھے ہیں بیٹھے بڑھائے آپ کے دل میں آیا چلو میں فنا جگہ ہو کے آتا ہوں ایسے لیے چاہتے ہیں آپ اٹھتے ہیں اٹھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح جو مسلمان قرآن و سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی آتا کرتے ہیں اور جو دل سے اس کام کے لیے تیار نہ ہوگا اس کے لیے پھر ہر کام میں اس کو رکاوٹے پریشانی آن پشکلات کا سامنے نظر آتا ہے جیسے آج کل آپ نے سنا ہوں کہا عام طور پر مسلمان یہ کہتے نظر آتے ہیں اور جیسے دین کے مطابق چلنا بڑا مشکل ہے اور یہ جملہ کوئی چھوڑا ہے جملہ نہیں یہ اللہ خالق کی ذات پر آسان روزوں میں یہ کہنے کے ایک اعتراض کیا جاتا ہے اللہ خالق نے ہمیں پہلے کیا بنایا اور ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو ثابتہ دیا ہے عزام دیا ہے توانید کیے اگر ہم یہ کہیں کہ لیے پہلے چلنا مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے گندہ پاک نے توانید ہمیں صحیح نہیں دیئے دین پہ چلنا بڑا آسان ہے قرآن کہتا اتنے ہی احلامات اللہ پاک دیتے ہیں جتنا انسان عمل کر سکتا ہے جیسے چھوڑا بچہ ہو جائے آپ اس بچے کو دو کی دو کی دو کی دو چار کی دو وزن دے گئے آپ کو بتا ہے کہ بچہ اتنا وزن رفا سکتا ہے آپ اس نے سر پر بیس کلو یا تیس کلو یا چاریس کلو وزن رفا سکتا ہے اس بچے کی حمد یہ نہیں ہے ہمارے آدم ہماری سوچے فیصلہ کرتی ہے تو مالک الرکھ لے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا انسان بنایا اشرف المفروقات بنایا اللہ پاک نے ہمیں دو احکامات دیئے ہیں اگر ہم سوٹ پر آمان کریں تو ہمارے دیئے دین پر چلنا بہت آسان ہے ایک چھوٹی سمیثال آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمین کو دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی بجا کی جاگنا و بیداب رہنا سہی نہیں ہے اس وقت لوگ کس سے کہانیوں میں لکھ جاتے تھے چار پائچ آدمی کٹھے ہوئے کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں پرانے نماز کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد لکھو عشاء کے بعد ایک چیزوں میں مشغول ہونا اس طرح کی باتوں میں یہ صحیح نہیں ہے منا ہے منا ہے وہ مجبوری ہے وہ لد بات ہے مہمان آپ کے لڑھ آئیتا ہے چانے اب اس کی خاطر توازوں آنا پانی مجبوری ہے کسی کی ڈیوٹی راتی ہے مجبور ہے لدہ وجہ پرانے شاہ پڑھنے سو جائے وَجْعَلْنَا لَيْلَا لِقَاسَ کیونکہ ذات اللہ نے قنائے سے بھی ہے وَجْعَلْنَا لَنَّهَارَ مَعَاشَ دِن ہندانکتا وَطَالِبِن کو قنائے تو آپ خود فیصلہ کریں یہ بندہ رات اگر شاہ پڑھنے سو جائے ہمیشہ کی دوال جو کر جائے اگر وہ دس وجل بھی سو جاتا ہے تو صبح پانچ وجل اٹھنا اس کے لئے کوئی مشہد نہیں چھ ساتھ کردے کردے آرام سوٹ کے فجل کی نماز پڑھیں ارلت آلہ کا تو یہ نظام ہے جو نے ہمیں دیا ہے جو نبی افراد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کے حمل چھوڑ دیا اب ہم کہتے ہیں کہ فجر کے اوپل اتنا بڑا مشکل ہے جی اٹھائی ہی جاتا کہ اللہ کے منزل جب آپ نے رات کو دو بجے سونا ہے تو دو رائیوں کو کہتے ہیں بات کون اتنا ہے نظام تو ہم نے خود خراب کیا اس لیے قرآن سنت کو اگر ہر موقع کے محل کے مطابق عمر کے لیے آپ نے خم کرے گے ہر کام آسان ہوتا جائے میں نے خود خراب کیا آئیت پڑھی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ